ہمارا آج کا جو نوجوان ہے وہ اپنی دینی اقدار اور ثقافت سے دور کیوں ہو رہا ہے آف کورس آپ کے اس کو کام کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں فخر بھائی میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بینہ حدیث آتی ہے کہ تم لوگ جہنم کے گڑے میں گر رہے اور میں پکڑ پکڑ کے یہ اس دور کی باتیں ہیں صحابہ سامنے موجود ہیں اور یہ عرب کا جو معاشرہ موجود ہے تو دنیا تو ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی دنیا ہمیشہ جو ہے نا ہم جسے ہم جینا سائکولوجی میں کہتے ہیں کہ یہ ہیمن جو ہیں یہ بسیکلی جو نیگٹیوی بائیس ہوتے ہیں ہمیشہ یہ نیگٹیویٹی ان کو زیادہ دکھے گی مطلب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو یہاں پہ دس ہزار اچھائی ہیں ہمارا دماغ کام پہ جائے گا نیگٹیویٹی کی طرف جائے گا کہ یہ اس میں فلو ہے انسان کے جو موڈلنگ ہیں نا اس میں نیگٹیویٹی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے تو یہ تو ہمیشہ سے معاشرے رہے ہیں کہ نیگٹیویٹیوی ہوتے ہیں تو اس میں جو دائی ہیں جو علماء ہیں جو عائمہ ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے وہ حادی بنتے ہیں اور وہ ہدایت کے اوپر وحی کے اوپر کام کرتے ہیں نیگٹیویٹی میں سے پوزیٹیویٹی تلاش کر کے پوزیٹیویٹی لے گی آتا ہے اگر دائی وہ کہہ دے گا جی بات ختم ہو گئی ایک جو عالم میں وہ کہہ دے گا جی ختم ہو گئی خیر تو موجود ہے نا وہ تحضیز کے اندر آتے ہیں نا خیر آخری کب تک موجود ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک اللہ اللہ نہیں کہا مطلب سب سے آخر جو خیر دنیا موجود ہے وہ اللہ کا نام ہے تو اگر اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو خیر تو بہت موجود ہے الحمدللہ تو جب ہم اتنی پوزیٹیویٹی کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ پوزیٹیویٹی موجود نہیں ہے شر بھی اپنی طرف سے موجود ہے لیکن خیر اور اہل خیر یہ بھی موجود ہیں ان کو کام بھی بہت شرک کرنا چاہے